کورونا کو ہلکے میں نہ لیں کورونا کو گمبیرتا سے لیں یہ ہم سرکار اور باقی وہ سبھی لوگ تو کہی رہے ہیں جو بیماری کو جھیل چکے ہیں لیکن کورونا کو گمبیرتا سے لینے کا سندیش وہ ننی سی جان بھی ہم سب کو دے گئی جو اس دنیا میں آ ہی نہیں پائی یا آ ہی نہیں پایا کیونکہ کورونا نے اس دنیا میں آنے کا موقع ہی نہیں دیا جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں دراصل کورونا وائرس سے جہاں عام لوگوں کی جان جا رہی ہے وہیں دوسری اور ہمارے فرنٹ لائن ورکرز یعنی ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف بھی اس وائرس سے بچ نہیں پائے ہیں کتنے ہی ڈاکٹرز و نرسنگ سٹاف اس وائرس کے قرآن اپنی جان گوا چکے ہیں آئے دین اکباروں میں خبروں میں ہم کورونا سنکرمنٹ سے ہو رہی موتو کے آکڑے دیکھتے ہیں باوجود اس کے اب بھی کچھ لوگ اتنے لاپرواں ہیں کہ وہ نہ تو ماسک لگاتے ہیں اور نہ ہی نیوموں کی پالنا کرتے ہیں ایسے میں ان لاپرواں لوگوں کو دلی کی اس مہیلہ ڈاکٹر کا یہ ویڈیو جرور دیکھنا چاہیے اس ویڈیو میں ڈاکٹر یہ بولتی نظر آ رہی ہے کہ کورونا کو ہلکے میں نہ لے خود بھی بچے اور اپنے پریوار کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بچائے موسیقی I really want to tell each and everyone جو مجھے جانتا ہے please don't take corona so lightly very bad very bad symptoms I am not able to speak but I really want to convey my message to all please wear mask whenever you go outside whenever you interact with people either it is outside either at home for your near one and dear one's safety I really pray this condition and especially during my pregnancy I really do more کسی کو بھی یہ سب کم سائے please tell your family members don't take it so lightly please irresponsible مت ہو اپنے اپنے ماسک پہن کے باہر نکلو اگر آپ کو کسی سے ملنا ہے کسی سے بات کرنی ہے don't remove your ماسک کیونکہ آپ کے گھر میں there are some older people there are some children kids pregnant women ان کو سب سے زیادہ انپیکٹ ہے سب سے زیادہ and during this time میں نے اپنی پوری جان لگا دی میں کبھی اس طریقے سے بیٹھنے والی نہیں ہوں یہ ویڈیو سوچل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا ہے جسے آج راجستان کے مکہ منتری اشو گیلوت نے بھی شیئر کر آمزن سے کورونا کو گمبیرتا سے لینے کی اپیل کی ہے دراصل یہ ویڈیو سترہ اپریل کو ڈوکٹر دی پی کا نے ریکارڈ کیا تھا انہیں گیارہ اپریل کو کورونا ہوا تھا اور کورونا سے لڑتے ہوئے 26 اپریل کو انہیں اپنی آخری ساسے لی نو مائی کو دی پی کا کے پتی رویش چاولہ نے اپنی پتنی کے آخری سندیش کو جاری کرتے ہوئے لوگوں سے ساوڑھان رینے کی اپیل کی ہے بتا دے کہ دی پی کا اس وقت پریگننٹ تھی ان کے ساتھ اس اجنوے بچے نے بھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ویدہ لے لی وہیں دی پی کا اپنے پیچھے اپنے پتی اور ساڑھے تین سال کے بیٹے کو چھوڑ گئی ہیں دی پی کا کے پتی رویش نے اس ویڈیو کو جاری کر لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ دی پی کا چاہتی تھی کہ انہیں سندیش لوگوں تک جرور پہنچ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی اس درد سے گزر نہ پڑے اس لئے سب کو کرونا کو گمبیر سے لینا چاہیے ہم بھی آپ سب سے یہ ہی اپیل کرتے ہیں کہ کئی جانے جا چکی ہیں اس لئے کرونا